موسیقی 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 ان کی جگہ میں لے ہی نہیں سکتا بلکہ اڑا سکتا ان کو تو زبردست اور بابر آدم کی کیا زبردست سیننگ تھی ماشاءاللہ تو پاکستان کی کمپیکٹ سیننگ تھی جس کی وجہ سے ہم یہ میچ جیتے ابھی بھی ہمیں یہاں پہ ایزی نہیں لینا کیونکہ ورلڈ کپ ابھی خط نہیں ہوا ورلڈ کپ ابھی چل رہا ہے اب ہے جی 29 جون 2019 بروز ہفتہ دو میچ ہونے جا رہے ہیں صرف ہمارا ہی نہیں افغانستان سے بلکہ اس دن نیوزلینڈ کے لیے بھی ڈو اینڈ ڈائ ہو گیا ہے کیونکہ اگر نیوزلینڈ اگر دونوں میچ اچھے رن ریٹ سے ہار جاتا ہے تو وہ بھی باہر ہو سکتا ہے تو نیوزلینڈ کو بھی لالے پڑ چکے ہیں کہ اگر ان کو آگے جانا ہے تو ان کو جیتنا ہوگا یہ میچ اب پاکستان کو جیتنا ہے ہر میچ افغانستان کے ساتھ اب میچ ہے جی تو افغانستان کی ٹیم رنگ میں بھنگ ڈال سکتی ہے اور بارش بن کر بڑ سکتی ہے ہماری امیدوں پر اڑا کے لے جا سکتی ہے سب کچھ اب بات کریں اگر دونوں ٹیموں کی پوٹینشل کی تو پہلے ہم سکوارڈ کی طرف جلتے ہیں اور افغانستان کا سکوارڈ اناؤنس کرتے ہیں کیونکہ وہ کون سے گیارہ ہونے چاہیے ہمارے خلاف کی جو میچ میں کچھ مزہ ڈال سکیں اور ہماری ٹیم کو تف ٹائم دے سکیں تو جی ان کے ہیں گلبدی نیب ان کے کپتان ہیں تو آتے ہیں ان کی ٹیم کی طرف گیارہ میں ان کے جی پہلے دیفنیلی کیپٹن ہی آئیں گے گلبدی نیب آلڈ راؤنڈر ہیں 58 میچز کھیلے ہیں اور وگرس بھی 51 ہے اس کے بعد ان کا ساتھ دیں گے رائٹ ہینڈڈ بیٹسمن ہے رحمت شاہ زبردست ہیں حضورت پڑھنے پر لیک بریک بولنگ بھی کرتے ہیں اس کے بعد آئیں گے جی لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمن حشمت اللہ شہید ہی آئیں گے اس کے بعد آئیں گے اسگر افغان 102 میچز کھیل چکے ہیں کافی ایکسپیرنس ہیں اس کے بعد آئیں گے جی سمیولا شمواری جن کو بنگلہ دش کے میٹ میں یوز کیا اور انہوں نے 40 اور رنس بھی کیے اس کے بعد آئیں گے محمد نبی رائٹ ہینڈڈ بیٹسمن آف بریک بولنگ کرتے ہیں جی ایک ہینڈ میں بڑی تفٹ میک مقابلہ کیا اس کے بعد آئیں گے ان کے وکٹ کیپر اکرام علی کھل اچھے ہیں تگڑے ہیں لیکن ابھی رنس پروف کرنے ہیں ان کو کر کے اس کے بعد آئیں گے جی نجیب اللہ زادران لیفٹ ہینڈڈ بیٹسمن ہے بالنگ میں پروف کرنا ہے ابھی تک نہیں کر سکے اس کے بعد آئیں گے جی راشد خان کیا زبط لیک بریک بولر ہیں اس کے بعد آئیں گے جی رائٹ آم فاسٹ میڈیم ڈالت زادران اور آخر پہ ہم رکھیں گے مجیب الرحمن کو یہ بھی رائٹ آم آف بریک بولر ہیں اور اگر ہم پاکستان کی ٹیم کی بات کریں تو جی ان کے اور دیفنیلی کیپٹر نے سفراز احمد تگڑے ہیں اور کیا کم بیک کیا ہے اس ٹیم نے اور اس کپتان نے تو اوپننگ ہم لیں گے جی فخر زمان آپشن ہی اور کوئی ہون نہیں ہے لاللے سے امام الحق سے اور وان ڈاؤن آئیں گے بابر آزم اور فورت نمبر پر آئیں گے جی حفیظ محمد حفیظ پانچوے پہ آئیں گے ہاری سویل فرم پوزیشن کر چکے ہیں اور ملک صاحب کو باہر کر چکے ہیں الحمدللہ اور چھڑے پر آئیں گے سرفراز احمد ساتھوے پہ اماد وسیم آٹھوے پہ شداب خان نوے پہ محمد آمیر دسوے پہ آئیں گے جی وہاب ریاض اور گیاروے پہ آئیں گے شاہین شاہ فریدی مطلب کہ ہم نے نیوزیلینڈ کے خلاف کھیلی ٹیم میں کوئی تبدیلی نہیں کی جی اختتام سے پہلے میں یہاں پہ ذکر کرتا چلوں کہ ہمارے اگلے پروگرام میں مطلب کہ جو ہمارا مقابلہ ہونے جا رہا ہے بنگلہ دیش میں وہاں پر ہمارے ساتھ کرکٹ کی بہت بڑی سیلیوٹی ہمیں جوائن کریں گی اور وہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہوں گی جنہوں نے کیا کمال کٹ سی جاد کی پاکستان کی کرکٹ میں کمال کی کٹ مارتے تھے اور ہاں مانتے ہیں اور کیچی ضرور چھوڑے لیکن پاکستان کے وہ واحد وکٹ کی پر بیٹس مانجینوں نے اسٹریلیا میں دو دار چار میں اگنسٹ ویسٹ انڈیز سو کیا اس سے پہلے کسی پاکستان کے وکٹ کی پر بیٹس مانجین سو نہیں کیا تھا وانڈے کرکٹ میں سرفراس بھی اب اس لسٹ میں شامل ہیں اسی کے ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل ریل ریل سٹوڈیو کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں اکسا شیئر کریں اپنے میزون فراز نیف کو جار دیجئے اگلے پروگرام میں نیم ایج کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے گیرہ لال